اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں صرفہ ظالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین چلتے فیرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کا یہ دو نام بس بول دے نا کسی بھی دن یا وہ دن پیر کا یا منگل یا بود یا جمعہ رات یا جمعہ یا سنیچر یا اتواروں کسی بھی رات کسی بھی دن کسی بھی صبح کسی بھی گھڑی بول دیجئے گا یقین مانئے آپ کی ہر مقصد میں وہ کامیابی مل جائے گی جس کا اندازہ آپ خود بھی نہیں لگا سکتے ہیں ہر لوگ اس دور میں اپنی کامیابی حاصل کرنے کی شدت سے کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی ایسی چیزیں ان کی زندگی میں آ جاتا ہے جس سے ان کا کام بگڑ جاتا ہے ان کی مقصد میں کامیابی نہیں مل پاتی تو مقصد میں کامیابی آپ کو ملے گی ہنڈیٹ ٹین پرسنٹ ملے گی بس شرطے کی اس وظیفے کو صدق دل سے کریں گے تو بس یہ عمل آپ کو یا آپ کے گھر والے کو کرانا ہے یا خود کرنا ہے یقین مانئے وہ فوائد آپ کو حاصل ہو جائیں گے وہ بگڑے کام بن جائیں گے جس کے امید آپ چھوڑ چکے تھے جس کا راستہ کوئی نہ نکل پا رہا تھا وہ راستہ بن جائے گا انشاءاللہ تبارک وطالہ بس شرطے کی صدق دل سے یہ عمل کریں گے آزمانے کے نیت سے نہ کریں گے اگر آزمانے کے نیت سے کرتے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی عمل آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا ناظرین میں ایک چیز اور بتاتا چلو آز کا دور ایسا آیا ہے حالات ایسے ہو گئے ناشاز ہو گئے ہیں جس کے وجہ سے لوگ شدت سے پریشان ہو گئے یعنی پریشانیہ کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ لوگ اپنا درد دکھ کسی کو سنانا بھی نہیں چاہتے ہیں اگر کسی کو سناتے ہیں تو وہ ان کو تانہ مارنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں کرنی چاہیے اپنا دکھ درد اگر کسی کو بتا رہے ہیں تو اس امید سے کوئی بتاتا ہے کہ شاید آپ ان کے لیے دعا کریں ویسے ہی کچھ امیدوار جو امید لے کر مجھے بھی کمنٹ کر کر بتاتے ہیں کہ شاید میں دعا کروں تو ایسے لوگوں کی پریشانیہ دور ہو جائے یقین مانیے میں ایسے لوگوں کیلئے دعا کرتا بھی ہوں اور دعا کرتا بھی ہوں اللہ ایسے لوگوں کی مسئبتوں کو دور کرے اور پریشانیوں کو دور کرے ان کی تمام خواہشوں کو پورا کرے آمین سمامین لیکن چند چیزوں ہوتی ہے وظیفے کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا ویسے یہ آج کا عمل بہت ہی پاورفل اور کمال کا عمل ہے سبتے میں کسی بھی دن مہینے میں کسی بھی دن سال میں کسی بھی مہینے میں کر لینا یقین مانی آپ کے زندگی کا ستارہ چمک جائے گا کون تھا میں نے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے آپ سے میں روزانہ اسلامی زکر پر آپ کی خدمت میں اچھی اچھی باتیں لے کر آتا رہا ہوں تو آپ میرا سپورٹ کیا کریں جس سے میں آگے بڑھوں تو میں ہمیشہ ہمیشہ آپ کی خدمت کرتا رہا ہوں تو چینل پر نئے تو سبسکائب کر دے ساتھ میں بلائگن بھی ہو جائے اور اس سے زیادہ بہتر ہے کہ کسی بھی نماز کے بات کرے تو جب آپ نماز پڑھ لے یا کسی بھی وقت کرتے تو باوضو ہو گئے تو شروع اور آخر میں آپ کو کم سے کم پانچ مرتبہ یا سات یا گیارہ یا کس یا تالیس دفعہ درود شریف پڑھ لے آگے آپ کی مرضی چاہے جیتنی دفعہ کوئی درود شریف آپ پڑھ سکتے اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن بہتر ہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھا کرتے وہ آپ کو یادی ہوگا اس کے بعد اللہ تبرک و تعالیٰ کا یہ تی نام بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمانو یا رحیم یا رزاق یا رحمانو یا رحیم یا رزاق یا رحمانو یا رحیم یا رزاق اس کو آپ چاہے جتنی دفعہ لیکن کم سے کم پانچ سو یارہ دفعہ ہونی چاہیے اور زیادہ چاہے جتنی زفعہ آپ پڑھ کر اللہ سے رو گر گر آ کر ہر حاجت ہر خواہش ہر تمنہ ہر آرزو کے لیے دعا مانگیں اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے آپ کی بہت جلد حاجتیں پوری ہو جائے گی اگر لاکتار اکیس دن یا اکتالیس دنوں تک یہ عمل میں کرتے ہیں تو اور ہمیشہ پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کی ہمیشہ مدد کرے گا انشاءاللہ تو فرق و تعالی ناظرین اس کو زیادہ زیادہ پڑھیں زیادہ زیادہ شیئر کریں نماز پڑھیں نماز میں اور نیکی میں شامل ہو نیکی کی دعوت دے اور نیکی میں شامل ہو کمنٹ کر کر بتائیں کیسی بات لگی ہوئی اور چینل پر نئے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائگ ان کو دعوا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک لائک کر دیں اپنا خیال رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ